مرشکار دوستو میں ریپ تی روان آپ سے بھی کا سواگت کرتا ہوں سپارنگ ایرگان لرننگ پلیٹ فارم پہ سو ڈیر ایس پرینٹ آج ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں سی ایس کے ایچ بی کے بی جو پالنپور انیورسٹی ہے جو ہمچل پردیش میں سٹیٹ ہے دیکھو انیورسٹی کے بارے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ سو آپ کا آئی سی آر کے اگاوڈنگ اگر بات کریں تو 14 رینک انیورسٹی کا آتا ہے آل آور انڈیا میں آئی سیر سے فیلیشن بالکل مل چکی ہے کورسز کے لیے اور ہم کمیونٹی سائنس کی بات کریں وہاں پہ بھی آئی سیر سے فیلیشن ملی ہے انیورسٹی کو لیکن کمیونٹی سائنس میں جو ادمیشن آپ کا ہو رہا ہے آپ کا پلسٹو کے پرسینٹیز کے بیس پہ 85% سیرس کے لیے ادمیشن یہاں پہ ہو رہا ہے باقی کافی دارے سیرس کے یہاں پہ ڈاؤٹس تھے کنفیوجن تھے اور کوشنز کافی دارہ مجھے آ رہے تھے کہ نمبر اپ سیرس کت دوستوں چرچہ کرنا چاہوں گا اور یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کی آپ کی جو فیس ٹکچر انیورسٹی کا آپ کی نارمل سیٹ کہے لیے اور سیر فننسن کے لیے آپ کا کتنا رہے گا کیونکہ آپ کو ہر ایک چیز پہلے پتا ہونی چاہی ہے ادمیشن سے پہلے فیس کتنی ہیں سیٹس کتنی ہیں اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ کاؤنسلنگ پروسیزر کرتے رہنا ہے دیکھئے یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے میں بات کرلوں جتنے بھی کورس کورسیز ہیں آپ کے یہاں پہ نو آپ کی جو ریشٹیشن ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے تھرٹی سپٹیمبر کو لاسٹ ایٹ ہے تو ہو سکے تھرٹی سپٹیمبر سے پہلے پہلے آپ پہ ریشٹیشن کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ریشٹیشن نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کا آپشن آئے گا سکور کارڈ کو اپلوڈ کرنے کا نیٹ اور آئی سی آر کے سکور کارڈ کا اپلوڈ کرنے کا آپشن آئے گا اور آج آپ کا آئی سیر پی جی کا ٹرانس اگزامنیشن ہو رہا ہے ٹ چلیے یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ کورسیز ہیں آپ کے کورسیز میں آپ کی نمبر آف سیڈز کتنی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم چرچہ کرنے والے ہیں اور آپ کی جو تو یہاں پہ کٹیری بائیس سیڈز ہیں ڈسٹریبوشن ہیں وہ ہم یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے دیکھئے اگر ہم پروسپیکٹس کی بات کریں سب سے پہلے دیکھئے ایڈمیشن سے پہلے سب ہی سٹوئنٹس کو یہاں پروسپیکٹس اچھے سے اپنا ریڈ کر لینا ہے انیورسٹی کا پروسپیکٹس آپ اچھے سے ریڈ کرو گے تو کوئی نکت آپ کو نہیں ہوگی دیکھو انیورسٹی کا یہاں پہ ایک کیمپس آپ کا ہے بہت ہی ultimate کیمپس ہے آپ کا اور بہت ہی ب کیا بات کریں گے ہیں جہاں پہ انٹرانس اگزامنیشن کے بیسیز پہ ان کورسیز میں یہاں پہ اس وار ایڈمیشن ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسے کورسیز یہاں پہ ایبلیبل ہے جہاں پہ آپ کا پرسنٹیز کے بیسی پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ ہم آگے جا کے چرچہ کرنے والے ہیں چلیے یہاں پہ ٹائم ہم بیسی نہیں کریں گے ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں جو ہمارا اپ ڈیٹس ملتے جاتے ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ سے چھوٹے نہیں جتنی اپ ڈیٹس آپ کی آئی سی آئی سی ریٹیڈ ہو نیر سے ریٹیڈ آپ کی ہوں جائے پھر آپ کی بی بی ایسی یا پھر آپ کی سی ایس کے پالاپور سے ریٹیڈی ڈیٹس آپ کی ہوں وہ سب آپ فالو کرتے جائیں کیونکہ ایک بھی اپ ڈیٹس آپ کی میس ہوگی سمجھ لو آپ نے کچھ میس کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ کے بعد پاس بعد میں پستابہ ہی رہے گا چلی یہاں پہ سی ایس کم ایک دم سے دیکھ لیتا ہوں کی سی ایس آپ کی نمبر اپ سی ایس کے بارے پہلے ہم پتہ کریں گے کی سی ایس کتنی ہے اور کٹ اپ کے اوپر دوستوں میں نے بیڈیو پہلے بنا کے رکھی ہے آپ اس بیڈیو کو دیکھ رہے پریویس ایر موفہ فراؤنڈ میں جو کٹ اپ گئی ہے آپ بھی سی ایس کے پالاپور میں کٹ اپ کو آپ دیکھ لیں اس کے بیسیز پہ کٹ اپ اس بار بھی آپ کی اتنی ہی رہنے والی ہے جتنی پسیلی سالہ بھی کٹ اپ تھی اپ روکس اسی کے آس پاس سے آپ کی کٹ اپ جانے والی ہے پالاپور انیورسٹی میں اور دوسری بات میں یہاں پہ کہنا جاؤں گا کہ کافی جاری سپرونٹس یا پہ جو ریجیٹیشن ہے انہوں نے کافی جاری گڑڑ کر دی ہے اپلیکشن فورم میں فیل اپ کرتے سمیں تو آپ گڑڑ بڑ بلکل نہ کریں کوریکشن بینڈو ہو سکتا ہے وائس پرمار کی کوریکشن بینڈو اوپن نہیں ہوئی تھی ہو سکتا آپ کی اوپن نہ ہو تو آپ کو دکت ہو جائے گی ایسے میں تو اس لیے سب چیزوں کا دھیان رکھیں اچھے سے اپنے فورم فیل اپ کروائیں تو دوسری بات یہ بھی میں آپ کے ہمارے پہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا انسپارنگ اگری کون اسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک گولڈن اپ پرسنوٹی لے کر آیا ہے اور کافی جڑا سٹوئنٹس گولڈن اپ پرسنوٹی کو یہاں پہ لے چکے ہیں پچھلے دو دنوں سے میں آپ کو بتا دوں ابھی ہمارے پاس ایٹی پلس سٹوئنٹس یہاں پہ بالکل پرسنل کاؤنسلنگ میں جوائن ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ فرسٹ ہنڈرڈ سٹوئنٹس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں بات کروں پرسنل کاؤنسلنگ کی میں سب بھی آپ کو بتا دوں پرسنل کاؤنسلنگ کا کی اس میں جو آپ کا آئی سی آر کے طرح آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے آپ کا جو یہاں پہ نیٹ کے بیسیز پہ بی بی ایسی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے تو اس میں جو آپ کی کاؤنسلنگ پروسیزر ہے دیکھئے آئی سی آر کے طرح جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ کے ریجٹیشن ہو رہی ہے وہ ہم سٹوئنٹس کاؤنسلنگ پر آن لینڈ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو کہیں مارکیٹ نہیں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کے بعد ریجٹیشن آپ کی ہوگی جیسے آئی سی آر کا ریجلٹ آپ کا آتا ہے آفٹر دیٹ کیا ہوتا ہے کہ آئی سی آر کا جو سکور کارڈ ہے وہ آپ کا اپلوڈ ہوگا اور پی سی آلی تو وہ بھی اپلوڈ کر کے آپ کے دے دیں گے ٹھیک اس کے بعد اگر بات کریں ہم نیٹ کی بات کریں نیٹ کا آپ کا ریجلٹ آ چکا ہے اب اس کی ریجٹیشن آپ کی انیورسٹی کے لیے ہو رہی ہے بی بی ای سی کے لیے تو وہ بھی ہم یہاں پہ سٹوئنٹس کی کر کے دیتے ہیں جیسے نیٹ کا ریجلٹ آپ کا آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ویبسائیڈ اوپن ہوگی وہاں پہ لاغ ان کے لیے آپ کو آئے گا وہاں پہ نیٹ کا سکور کارڈ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور جیسے آپ سکور کارڈ اپلوڈ کرو گے اس اے کالڈ آپ کی پار سکور کارڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ آئے گی پاراپور انورسٹی سے لوگ کھی meryٹ لسٹ یہاں پہ آئے گی یہ پی زی کے لیے میں بطا رہا ہوں پی زی کے لیے یہی پروسیسر ہونے والا ہے پی ایسٹی کے لیے بھی یہی پروسیسر ہونے والا ہے آپ کو یہاں پی مرٹ لسٹ جیسے آپ کی آئے گی مریٹ لسٹ آنے کے بعد کیا ہوگا کیا آپ کا فرس راؤنڈ کاؤنسلنگ آپ کا چلے گا فرس راؤنڈ کاؤنسلنگ میں کیا ہوگا آپ کی ڈاکومنٹیشن آن لائن ہوتی ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن جیسے ہو جائے اس کے بار کیا ہوگا آف لائن آپ کو کالیز ڈاکومنٹ بیریفائی کے لئے جانا پڑے گا آف لائن اگر آپ کو آف لائن پر سیٹ ایل آٹ ہوتی ہے فرس راؤنڈ کاؤنسلنگ میں بیری بیٹر اگر نہیں ہوتی تو آپ کو بتنگ لیسٹ پہ سیکنڈ راؤنڈ کے لئے رکھا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ پہ پھر سے آپ کی د tambMale qualification ہوتی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ کے بار اگر آپ کو نہیں ملی سیٹ تو آپ کو تھرڈ راؤنڈ کے لئے رکھا جاتا ہے پھر v permitted list پہ پھر ائجوٹیز وہی process آپ کا چلتا ہے پھر آپ کا موفاک راؤنڈ 하면of راؤنڈ چلتا ہے پالا پور انیوفی worth team میں اس کے بار بھی ایک رانگڑ آپ کا ہوتا ہے ویکنڈ سیٹ کی لئے ہوتا ہے جس کا نوٹیفکیشن نہیں آتی ہے وہ صرف آپ کو پرسنل کاؤنس کے بارے چیزیں ملتی ہیں جو پسکل سارے بھی سٹورنٹس کو یہاں پر سیٹ سمارے دوارہ ملی ہوئی ہے تو یہ تو ہوگی بات آپ کی سبھی کورسیز کی وہی یہاں پر فیزیکل سائنس لائف سائنس کی کورسیز بھی آپ کا ایسا ہی ہوتا ہے یہ جو سارے پروسیس ہیں دوستو ہم یہاں پر کر کے دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کو کہیں مارکیٹ نہیں جانا ہوتا ہے سائیبر کیف کے پاس جانا نہیں ہوتا ہے آپ کا بالکل بھی ٹائم بیسٹ یہاں پر نہیں ہوگا سارا کا سارا کام آپ کا آن لائن ہو جائے گا آپ کو صرف ڈاکومنٹ لے کے ایڈمیشن کے لئے پالاپور انگویسٹی آنا ہے باقی ٹوٹل آپ کا اوبرال جتنی بھی آپ کے کاؤنسلنگ کے پروسیزر ہیں ہم کر کے دے دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو بھٹنے کی جورت نہیں ہے اور دوسری بات ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سائیبر کیف میں جاؤ گے فورت رانڈ موفر رانڈ تک جتنی بھی آپ کام کرا ہوگے دوستو آپ کا کم سے کم دس سے بارہ فورم آپ کی فیل اپ ہونے والے ہیں جس میں کم سے کم پچیس سا روپے آپ کا لگنے والا ہے ٹھیک ہے یہ خرچ آپ کا حجہ ہونے والا ہے یہاں پہ اتنے چارجز ابھی نہیں ہیں یہاں پہ صرف فیفٹین ہنڈرڈ ہے آپ کو گائیڈنس بھی یہاں پہ ملے گی پلس آپ کے فورم بھی فیل اپ ہوں گے اور چوائیس فیل اپ کی اچھے سی یہاں پہ ہوگی صرف پندرہ سا روپے میں یہ صرف پرسٹ ہنڈرڈ سٹوئنٹس کو یہ یہاں پہ پر پرائز ہیں اس کے بعد ہمارے پرائز کے وٹ جائیں گے تو اس لئے جللی سے جللی آج ایک دن مجھے وٹس ایپ کر لے پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے ایٹ ٹو ون نائن ایٹ فور ٹو نائن ڈولارن پہ جللی سے کر لیں اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا آئی سی آر کی پرسنل کاؤنسلنگ بھی اگر آپ کو کروانی ہے تو آئی سی آر کی بھی کروانی جیئے کیونکہ آئی سی آر آپ کو اپورسٹیز زیادہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے میں آپ کو بتا دوں آئی سی آر کے طرح آپ کو سیٹ مل رہی ہے آر انڈے کوئٹ ہے تو سیٹ مل رہی ہے آپ کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ سکودرشیپس لگتی ہے آپ کی فیس کم ہوتے ہیں کالوجیز میں آپ کو صرف ہوسٹل کی فیس دینی ہوتی ہے نورمال فیس آپ کی صرف دو تین ہزار پہ فیس ہوتی ہے سال کی آئی سی آر کے طرح اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہو تو یہ پورسنٹیز آپ کو آئی سی آر دیتا ہے تو اس لئے آئی سی آر کی کاؤنسلنگ کروانی جیے گا جیسا کوئی ریزلٹ آئے گا اس کے بار کیا ہوگا آپ کا آپ کا چوائس fund پروسیس ہوتا ہے چوائس فڑنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کلیز کو پریپرنس دینی ہوتی ہے آپ کے آر انڈیا میں آپ کو پریپرنس دینی ہے آپ کو پریپرنس دینی ہے اور آپ کو یونیوریسٹی کا رینک بھی دیکھنا ہے اور یونیوریسٹی کا کٹ آؤں بھی آپ کو دیکھنا ہے اس کی بےسز پر آپ یہاں پہ کیا کرنی پڑے گی آپ کو پریپریس دینی پڑے گی وہی 11 آپ کے آئی سی آر میں کورسیز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو ایسی آپ کو پریپریس دینی ہے اگر آپ پریپریس اچھے سے نہیں دیتے تو آپ کو کورس ملنے کے ہاں پہ چانسیز نہیں رہتے ہیں آئی سی آر میں یہ آپ کو ریالٹی بتا دوں ایسا ہی پسلی سال یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے میں بتا دوں 13 یا 14000 کے اپروکس ایک سٹورنٹس کے یہاں پہ رینک تھا چک ہے اس کو یہاں پہ سیٹس ملیے بی ایسی اگرگلچر میں ہماری کاؤنسلنگ کے تھو بی ایسی اگری میں اس کو سیٹ ملیے پچھلی سال کی بات کر رہا ہوں اور ہنڈر سٹورنٹس ہمارے پاس تھے اس میں کی سیونٹی سٹورنٹس ہمارے جو ہیں گورمنٹ کالیج میں ابھی اگرگلچر کر رہی ہیں تو یہ پرسنل کاؤنسلنگ کے سٹورنٹس ہیں چک ہے تو چوائس فلنگ آپ کو یہاں پہ کرنی پڑے گی اب سائیبر کےپ میں آپ جاؤ گے وہ پندرہ منٹ باپ کی چوائس فلنگ کر دے گا اور وہ کالیج کیسے پریپریس کرے گا جیسے اس کو لیسٹ دی ہوگی وہ ایسی کالیج کو پریپریس دیں گا اس کو نہیں مطلب کہ آپ کو سیٹ ملے نہ ملے وہ اپنا کام کرے گا اس نے اپنا کام کر دیا آپ چلے جاؤ ٹھیک ہے آپ پی چلے جاؤ اور سیٹ آپ کو نہیں ملے گی بعد میں پستاب ہوگا جب آپ کو سیٹ نہیں ملے گی تو یہاں پہ وہ نہیں ہوگا کم سے کم چوائس فلنگ میں آپ کو بتا دوں ایک سپوائنٹس کے لیے میں ہمیں ٹو ہورز یعنی دو گھنٹے لگاتے ہیں چوائس فلنگ کے لیے جسے آپ کی چوائس فلنگ دن ہو جائے اس کے بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈکومنٹیشن ہوتی ہے آپ کو سیٹ ایلوٹ ہو جائے سیٹ ایلوٹ میں لیٹر آپ کو آتا ہے اس کے بارے آپ کی آن لائن ڈکومنٹیشن آئی سیار میں ہوتی ہے آئی سیار میں آف لائن نہیں جانا ہوتا ہے آن لائن ڈکومنٹیشن آپ کی صحیح سے ہوگی تو آپ کو سیٹ آپ کی کنفرم ہو جاتی ہے سیٹ آپ کی کنفرم ہوگی دوستوں آپ کو ایک فیس آپ کو سممیٹ کرنی ہوتی ہے فیس آپ نے سممیٹ کر دیا آئی سیار کی اس کے بار کیا ہوتا ہے آپ کو آف لائن جانا ہوتا ہے اس کالیج میں جہاں پہ آپ کو سیٹ ایلوٹ ہوئی ہو وہاں پہ offline آپ کو verification document کی کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو first round counseling میں seat نہ ملے یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے first round counseling میں آپ کو BSE forestry مل رہا ہو BSE forestry مل رہا ہو آپ نے کیا کرنا ہے BSE forestry آپ کو نہیں چاہیے پھر آپ نے لے لیا ہے پھر آپ کو upgrade course کرنے کا ایک option آتا ہے وہ بھی ہم personal counseling میں کر کے دے دیتے ہیں کہ second round میں اگر آپ کو BSE horticle چلا پھر آپ کو اگر جلتر مل رہا ہے پھر اگر جلتر مل رہا ہے وہ بھی personal counseling میں include آپ کا ہے اور اگر بات کریں first round میں آپ کا یہاں پہ number نہیں آتا ہے تو secure round میں پھر سے وہی process آپ کا چلتا ICR میں ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ document verification ہوگی choice filling آپ کی پھر سے ہوگی اور پھر آپ کا third round آتا ہے اس کے بعد ICR اس کے بعد کوئی بھی round نہیں کراتا ہے موقع round ICR میں نہیں ہوتا ہے کبھی vacant seat بچیوں کسی بھی university میں تو ICR seats کو convert کر دیتا ہے normal سے ان کو سیرپ پانیسی میں convert کر دیتا ہے اور university جس بھی university میں seats خالی ہو وہ university اپنے level پہ counselling کرواتی ہے university اپنے level پہ آپ کی counselling کروائے گی اور وہ جو counselling کروائے گی اس کے لئے forum fill up ہوں گی university level پہ جس کا students کو نہیں پتاتا ہے 135 colleges پہلے ہی ہے اور youtube پہ ویڈیو بنایا تھوڑا سا difficult task رہتا ہے اتنے colleges کے اوپر تو seats خالی ہو تو وہاں person counseling ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے forum fill up کرتے ہیں university آپ کو جانا آتا ہے reporting کرنے کے لیے تو یہ ساری چیز person counseling میں کیونکہ یہاں پہ فورم آپ کی fill up ہونے choice filling آپ کی ہونے کم سے کم آکم مارکیٹ میں بھی 3000 روپیہ لگ جائے گا ICR میں تو وہی میں بتا رہا ہوں تو اس لئے ابھی آپ enroll ہو جاؤ ask creative enroll ہو جاؤ صرف 20 points ہمارے پاس رہے ہیں 100 کے لیے 80 ہمارے پاس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو جللی سے مجھے وٹس اپ کرلو person counseling کے لیے 821984291 پہ جللی صاحب counseling کے لیے سمپرک کریں اسی کی بات کریں تو یہاں پہ مہیمہ جی آپ کو call نہیں آئی آپ کو آج آئی call آپ کیا آپ پتھن counseling میں ہوگی آپ کو گھرانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس students ہمارے پاس already ہیں ٹھیک ہے سبی کو call آئے جائے گی ٹھیک ہے باری باری آپ کا کام سبی کا ہو رہا ہے attention مطلب ٹھیک ہے آپ کی attention ہماری attention آپ ہزار attention میں ہمیں ہوتی ہے جنی attention آپ کو ہے اس سے کہیں نہیں ہونا ہے آپ کو کچھ بھی اپنے سے نہیں کرنا correction incorrect چیز ہو جائے تو بعد میں آپ خود جی مبار رہو گے ٹھیک ہے ہم آپ کا کام سب کچھ کر دیں گے آپ کی tension ہماری tension ایک طرح سے بی بی ایسی کی بات کرنا چاہوں گا دیکھو بی بی ایسی کی یہاں پہ دیکھو دو طرح سیٹس یہاں پہ آپ کی کیا ہے ڈی بائی ڈی دیکھو ہماری بونیفائیڈ سو سٹو ان کے لیے یہاں پہ دو طرح سی ایک آپ کی سی ٹھیک ہے ایک آپ کے نورم سی دیکھ لو یہاں پہ ان وہ سکتے کوٹہ رہے تو آپ رسک یہاں پہ رہ سکتا بی بی ایسی کے کوئٹہ کون سا لگانا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں سے بھی جاؤ اور پھر جنرل سے بھی جاؤ ٹھیک ہے اس لیے کوئٹہ اچھے سے لگائیں ٹھیک کاؤنسلنگ کے لیے اگر آپ پرسنل کاؤنسلنگ میں ہو آپ کو اس سے کوئی بھی آپ کو confusion نہیں ہوگا ہم آپ کوئٹہ وہی لگاتے ہیں آپ کے score recording لگاتے ہیں آپ کا score کتنا ہے آپ کے score recording وہی کوئٹہ ہم لگا لیں گے کہ آپ کو اس کوئٹہ سے آپ کو fill up کرنا ہے آپ کو seat مل جائے گی اگر sports category کی بات کریں سپورٹس category صرف وہاں پہ only one seat پالنپور میں bbc کی ہے اور بارڈا freedom fighter کی بات کریں تو one seats only یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے person with benchmark disability یہاں پہ physical challenger کی بات کریں handicapped کی بات کریں two seats یہاں پہ available ہیں اور obc کی لیے one seats یہاں پہ available ہے تو یہ آپ کی total seats یہاں پہ available ہیں ٹھیک ہے اندھوں کاؤنٹ کر لاؤں کتنی seats ہوگی آپ کی یہ 21 seats آپ کی ہو جاتی ہیں کتنی 21 seats ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اس کے باہب جود بھی آپ کی sorry 21 نہیں ہے آپ کی 22 plus 5 آپ کی 27 ہے 27 30 31 32 33 34 35 36 آپ کی 36 seats total آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے 36 seat آپ کی یہاں پہ پوری ختم ہو جاتی جو ہمسلی پردیش bonafide کی لیے آپ کی رہ جاتی ہے لیکن اس کے باہب آپ کی اور seats آپ پہ available ہے دیکھ لو یہاں پہ اگر in service nominee of ہمسلی پردیش کی بات کریں جو in service میں ہے اس کی ونی سیٹ ہے اس کو بھی آپ کو دھیان دینا کی ایک سیٹ آپ کی کھالی ہے اچھے سیاہ پہ کوٹا لگائیں in service nominee of cs کے پالاپور university پالاپور یونیورسٹی میں یہاں پہ کسی کا parent یہاں پہ job کرتا تو وہ ایک سیٹ اس کے لیے available ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ باقی اگر بات کریں کشمیری migrant کے لیے جو کشمیری پندیت ہے کشمیری ہندو families ہے یہاں پہ بات کریں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو یہاں پہ four seats ان کے لیے یبل ہیں دیکھو یہاں پہ cut up بلکل کم جاتی بی بی ایسی کی مان لو آپ کے یہاں پہ نیٹ میں ایک سو پیچاس نمبر ہے نا ایک سو پیچاس نمبر ہے ایک سو بی سو پیچاس نمبر ہے آپ کو یہاں پہ ارسانی سے سیٹ مل جائے گی سنگل گرل چائلڈ کے بات کریں جو یہاں پہ مل سال پردیش بللوک کرتی ہے ون سٹی اس کے لیے رہے گی اور سیو پر سیٹ سیٹس جانا پہ سیون سیٹس جانا پہ سیو پیسینٹ کی ہے ٹھیک ہے اہاں پہ سیٹیں بڑھ گی سیٹس جانا پہ پانچ تھی اس بار یہاں پہ سیون بڑھ گی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کی یہاں پہ سیٹس ہوگی اور یہاں پہ دیکھو یہ سیٹس آپ کی ہے سیبھن سیٹس آپ کی سیلپ کاری آنڈیا کو اٹھو آپ کی بیسی میں بیٹنری کاؤنسل اپنیرہ آپ کی ہوگی اسی ٹھیک ہے بیٹنری کاؤنسل اپنے ایک سے کاؤنسل ٹھیک ہے اس سیبھن سیٹس آپ کی یہاں پر آہ یہ ساری سیبھن سیٹس آپ کی ہے یہ آپ کی کنیرہ کی جائے گی یونیورسٹی کا فورم کرنا پڑے گی اس میں اس نے اس نے ہے اس میں آل انڈیا کوئٹا آل انڈیا کوئٹا آل انڈیا کوئٹا آل انڈیا کوئٹا لیکن ان کو یہاں پہ یونیورسٹی کا فورم کرنا پڑا ہے اس کی لاسٹر ٹھارٹی کو ہے سکتا ہے اس بار سیٹھے آپ کی دو بڑی ہوئی ہے ہو سکتا ہے چار سو بھی اس کے آس پاس آپ کی جا سکتی ہے وہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے دورے آپ کی فولفل کی جائے گی آپ کو یہاں پہ کھانوس کے لیے آپ کی شکل شکل کرنے پڑے کی بیٹنری میں جو آپ کی نیو دلی میں نے اس نے اس کیجور پہلو کی جائے گی اور یہاں پہ ٹوٹل کی تانینا کی جو جو ہمیں بیٹنری میں قید ہیں وہ آپ کی وہاں پہ ٹوٹالiin پہ ٹوٹل میں ہے ٹھیک ہے اس پہلی بار آپ کی ستیں بڑھا دی گئی ہے اٹھا سٹے آپ کی ہے اس کا قطب آپ کیوں جائے اور اس کی بات یہاں پہ کر لیتے ہیں ای ڈی ڈی ویس کے لیے سیبن سٹے ہیں جنرل جو ای ڈی ویس یہاں پہ ہے ٹھیک اس کی لیے سیبن سٹے ہیں اور اس کے لیے جو قطب گئی تھی پچھلی بار وہ گئی تھی آپ کی تھی نیٹ کے سکور کے بیسیس پر اپراکسکری آپ کی محبن پر آنڈ میں گئی تھی کٹ آف آپ کی چانسی آپ کے جنرل ای ڈی ویس سے آپ کیا میں سٹے مل جائے آپ کے بات یہ تو ہوگی بات بیٹھنری کی ہم اگر بیس کی اونرز زائرگلطر کی بات کرے تو اس کی یہاں پہ جو سیٹس ہیں ٹوٹل سیٹس آپ کے ایک سو بیس یہاں پہ 120 آپ کی ٹوٹل سیٹس ہیں یہاں پہ بیس کی اونرز زائرگلطر میں تو اس کی ہم یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے تو 1002 سیٹس اکسو دو سیٹس ہاں پہ ہماتنہ پردش بونفائیڈ سکورٹس کے لئے ہیں لیکن یہ بھی آپ کی ڈی بائیڈڈ ہے یہ بھی آپ کی دو طرح سی ڈی بائیڈ ہے کچھ آپ کی سیلف فانسنگ یہاں پہ رہے گی کچھ آپ کی یہاں پہ نورمال سیٹس ہے یہ سیلف فانسنگ یہاں پہ 51 سیٹس ہیں نورمال یہاں پہ 51 سیٹس ہیں برابر برابر سیٹیں ہیں پہ دونوں کے لیے ہیں یہاں پہ سیلف فانسنگ کے لیے آل انڈیا سپوینٹ آئے پارکی سویٹ کر سکتا ہے پرینٹ پرینٹ کرنت سکتا ہے اب یہاں پر ہمصل یہاں پہ توٹرل ہوا ہے یہاں پہ تسikiٹس اکنی ہوگی یہ اور میں بات کنا چاہیں گے ہم انسروسیٹس ساگی ہے انسروسیٹس نومنی جو اس کے پیرنٹسکے ہمی جو بہے جب انسٹرلیٹس یہاں پہ ہے اور انسروسیٹس نومنی میں جس کا یہاں پہ بہت کونی ہے جو بھی جو بہت ہوجی یو بہتر ہے اور یہاں پہ جو خیلیت جو کی پنچائت ہے وہاں سے کوئی بلونگ کرتا تو اس کے لیے دو سٹیں ہاں پہ ہیں اور راجپور پنچائت جو وہاں سے جو بلونگ کرتا ہے ٹو سیٹس اس کے لیے ابلیبل ہیں یہاں پہ بی ایسی ہونر جاہری گچر کے لیے وان سیٹ یہاں پہ کشمری مائگرینٹ کے لیے ابلیبل ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نوارکز کے بارے بھی بات کریں جو لہ داک سے یہاں پہ بلونگ کرتا ہے اس کے لیے یہاں پہ ٹو سیٹس آپ کی ابلیبل الگ سے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ نرائی کوٹا کی بات کریں یہاں پہ نرائی کوٹا کیلئے ہمیں دو سیٹس ابلیبل ہیں فوریزر نیشن کے لیے ٹو سیٹس ابلیبل ہیں سنگل گرل چائلڈ کے ہاں پہ بات کریں جو یہاں پہ ہمستر پردیش سے بلونگ کرتی ہو ٹھیک ہے اس کے لیے ون سیٹ یہاں پہ ابلیبل ہیں ٹکٹ آپ اس لیے بار کی دیکھ رہے ہیں دب ہی کوٹا فیلپ کریں سنگل گرل چائلڈ کے لیے اور یہاں پہ جو آئی سی آر کے دور آل انڈیا کاؤنسلی کے دور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کاؤنسلی میں پرشیدر آئی سیر کا ہونے والا ہے جس میں پریپرینس آپ کو دینی ہوتی ہے اس کے طرح یہاں پہ اٹھارہ سیٹیں ہیں ایٹین سیٹس آپ کی ہیں آئی سیٹس کے دور جو فیلپ کی جائیں اس میں آل انڈیا سپنٹ پارٹیسپیٹ کر سکتا آپ کو آئی سیر کی آر انڈیا کاؤنسلی آپ کو فیلپ کرنی پڑے گی اس کے بارے توٹل سیٹس ون ٹوئنٹی آپ کی ہے اور ایڈیو گی اس کے لیے بی ایس کی ہونر جگرگت سر کے لیے آپ کے ٹویلپ سیٹس یہاں پہ ایبلیبل ہیں باقی دوستوں جو آپ کے ڈاؤٹس یہاں پہ آرہے ہیں لیاس تک بنی رہے گا ویڈیو میں آپ کی سارے ڈاؤٹس یہاں پہ کلیئر کی جائے آپ کو پینک نہیں ہونے دیکھو یہاں پہ بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کی بات کر لیتے ہیں ٹوٹل آپ کی سکسٹی سیٹس یہاں پہ ہے دیکھو میں آپ کو بتا دوں ہمارتر پردیش میں بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی گورنمنٹ کا ایک کالیج آنلی ایبلیبل ہے جس کو آئی سر کی افیلیشن ہے دیکھو ہمارتر پردیش میں ایک کالیج ہے آپ اس کو ایسے مطلب ہو ہوا ہوا یہ مطلب ہو بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کو بہت اچھا کورس ہے سکوپس ہیں سکسٹی سٹوئنٹ ایک سال میں پاس آٹ ہوت ہوتے ہیں ساٹھ سٹوئنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ جوب آگنسیز ہر سال نکلتی ہیں ہم اسر پردیش میں اور انڈیا پہ بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کی اس لئے پی سی ایم بالوں کا بہت اچھا موقع ہے اس موقعے میں چوکہ مار لو بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی ویڈمیشن لے لو بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کے لئے اور کم نمبر آپ یہاں پہ سیٹ ملنے والی میں آپ کو بتا دوں بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کی آئی سی ایم جس کے یہاں پہ دو سو بیس سے لے کے دو سو پجاس نمبر جس کے آ جائیں گے پی سی ایم میں اس کو آرام سے فرس سکنڈ راؤنڈ میں سیٹ مل جائے گی ہو سکتا ہے فائنڈ راؤنڈ پہ آپ کی یہاں پہ دو سو نمبر تک بی ٹک فوڈ ٹیکنلوجی کی تو یہاں پہ بہت کم کٹ آب آپ کی جائے گی تو اس لئے اس لئے آرنڈیا سکنڈیاں پہ پالاپور کا فورم آرنڈیا سکنڈیاں پہ فیل اپ کر دیں اور انیورسٹی کا بھی آپ کر دیں کلیر ہے آپ کو سکسٹی سیٹ سیاں پہ ٹوٹل ہے اس میں تھرٹی ٹو سیٹ سے ہمارسلی پردیش بونیفائیٹ سکنڈز کے لئے ہیں اس میں موقع ہمارسلی پردیش بونیفائیٹ کو سے ہمارسلی پردیش بونیفر cela ہمارسلی پیار hoursلہ ویٹک فو ٹیکلوجی میں اور ون سیٹ یہاں پہ ابلیابل جو ہیں وہ یہاں پہ ہے او بی سی کے لیے او بی سی کے لیے او بی سیٹ یہاں پہ ابلیابل آپ کی رہے گی اگر آپ اوبرال شیٹس کی بات کریں جو میں نے بھی کاؤنٹ کی ہے ٹونٹی ایٹس سیٹ اور یہاں پہ ان سر بیس نومنی کے لیے ہمارشلی پردیش گورنمنٹ میں جو یہاں پہ ان سر بیس ہے اس کا کوئی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ان سر بیس نومنی ویٹ پردحو کوئی دانمنٹ رہیں اور واقعی خورتائی دالہ ہمارا ڈارچ ایڈٹ کی رہی مدید نہیں ہوگوں بس سے مانتیوں نے کسیو ٹوپکہ اللہ جہاں یہاں پہ فوڈ ٹیکلوجی ہویا اور چahahanو لڑاzagہ میروخ ہیں اور ہمارشنس دیکھ لو بعد میں پستابہ ہوتا ہے اس لئے اٹینڈ کر دی ہوتی کاش ہمیں سیٹ ملتی اٹھاً اس لئے دونوں اپشن لئےیاں اور سبی کورس کو چوز کریں اور دونوں کی زیادہ کوئی بات نہیں ہے یہاں تک پہنچ چکے ہو تو فیس کی کوئی حزار 1500 کی بات نہیں ہے آپ کی کی بات ہے آپ کو ایک دن پر پی آٹ کرے گا ٹھیک ہے تو تین ساتھ سال محنت ہے تین ساتھ سال کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے وہی چیز ہے آپ کچھ کھو گے تب ہی کچھ پاو سکتے ہو لائف میں جہاں پہ ٹوٹل آپ کی اگر بات کریں تو آپ کی سکسٹی سیٹس سیاں پہ ٹوٹل ہیں سکسٹی سیٹ ٹوٹل آپ کی ہے اور آئی سیر کے دورہ کوئی بھی سیٹیں فیلپ نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے آئی سیر نہیں کی جائے گی میں دیکھ لیں گے ٹائے باقی ہم باقی کر لیتے ای ڈی 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 ڈ سیڈ جہاں پہ بھیڈیو لنبی جائے گی اس میں ڈسکس نہیں کروں گا ٹھیک ہے وہ میں لگ سے ویڈیو لے کر آنگا آپ کے لئے ماشتر کے لئے پیشٹی کے لئے لگ سے ویڈیو لنبی چلے جائے گی پھر ایک گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی آپ کی اب ایک سٹوینٹ کا میں نے کمینٹ دیکھا تھا کچھ نے کمینٹ دیکھا تھا ٹھیک ہے شاید سب بھی وہ ویڈیو فالو کر رہا ہو دیکھ رہا ہو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا آپ کمینٹ سوچ سمجھ کریں کیونکہ اس طرح کمنٹ کر لیا کیونکہ اب دیکھو اس طرح جو چیز یہاں پہ ملتی ہے جو جانکاری ملتی ہے آپ کو authentic جانکاری ملتی ہے سمیہ جالا لگتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو لنبی جاتی ہے سمیہ بھلی جالا لگ کیونکہ انفارمیشن آپ کو پوری دی جاتی ہے اب اگر میں پانچ دس منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں بھی انفارمیشن جاتی ہے اور آپ کو کنفیوزن پہ رہتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ سیٹسپیکشن نہیں ملتی ہے آپ کو سیٹسپیکشن ملی اس لیے آپ پہ لمبی ویڈیو لے جاتا ہوں اور میں پوری چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں آرام سے تاکہ آپ کو کوئی یہاں پہ تکلیف نہ ہو پریشانی آپ کو نہ آئے ٹھیک ہے تو اس لیے میں سپریشن کے ہی کہنا چاہتا ہوں جو اسے کمنٹ کرتے تو سو سمجھ کیا کریں ٹھیک ہے تو وہ چیز ہے تو اگر میں بناتا چار پاس منٹ کی ویڈیو بنا لیتا ریکارڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا اور آپ کو وہاں پہ دے دیتا آپ پھر سے آپ کو ڈاؤٹس آپ کے ڈاؤٹس کبھی بھی یہاں پہ کلیئر نہیں ہونے تھے اب یہاں پہ فیس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے فیس ٹکس یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کہ فیس ٹکس کائنسلین کے بعد ککاؤنسلین کے بازہ فیس ٹکس سرے آپ کو مجھدہ آپ تنیا ہے آپ کو ایک آنٹ میں کرنی پڑی اور ایک آنٹ پہ دیکھ کرنی ہے آپ کو فیس ٹکس کرنی ہے آپ دیکھو بیری IICola Publendory کی بات کریں یہاں پہ تو بی تیجو پہ جوی открыть نس اس کے اوپر ان ایک یا سی ہے اور ان lob ان ایس خامروف اورследس لے اب کیا وہ دونوں چنی اپر مہینی پہ سائے پہ لے کر رکھیں کیونکہ آپ کو ایکشرا نمبر ملتے ہیں اگر آپ پیجی کروگے پیجی کیلئے پاس نمبر ملتے ہیں آپ کے چار پانچ نمبر دی جاتے ہیں انسیس کے لیے اس کے سرٹی پیٹ لے کر رکھیں آپ ان کو لے کر رکھیں جب آپ کی ادمیشن ہوگی ادمیشن پیس آپ کی دیکھے رکھی یہاں پہ ایڈنٹیٹی کم لائی بریج کار کی دیکھ رکھی ہے ٹوٹل پیس میں ہے ٹوٹل ہی بتانا چاہوں گا آپ کو یہاں پہ ٹوٹل پیس آپ کی جو ادمیشن ٹائم پہ جو آپ ٹوٹل پیس آپ پہ دو گے تو وہ آپ کیاں پہ رہ گی 45,918 روپیس آپ کی رہ گی ٹوٹل پیس 45,918 روپیس آپ کی ٹوٹل پیس کیاں پہ رہنے والی ہے کلیر ہے ادمیشن ٹائم پہ جو آپ بی پیل فیملی سے بلاؤنگ کرتی ہے ٹھیک کوئی بھی گرلے ہیں بی پیل فیملی سے بلاؤنگ کرتی ہے اس کی اٹھائیس ہزار نو سا اٹھار روپیہ رہے گی آپ کی ٹوٹل ٹوٹل فیس ہے کلیر ہے یہ آپ کو ادمیشن ٹائم پہ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ری فندے والا ہوتی ہے ری فند آپ کی ہو جاتے ہیں اگر آپ کورسیاں پہ چینز کرتے ہیں آپ کی ری فندے والا فیس آپ کی ہے یہ دیکھ لو دی فورتھ پروفیشنل یر آب بی بی ایسی اینڈ ایس اینڈ ون ایئر اینڈ ون ایئر اینڈ سکس منتھ دی فی آ فور ون ایئر بیل بی چارج سکس منتھ دیکھ لو یہاں پہ فورتھ پروفیشنل یئر اینڈ ون ایئر اینڈ سکس منتھ دیکھو آپ کا بی بی ایسی اونلی آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے صرف فور ایر کورس میں آپ کا فور ایر کورس میں کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کا ساڑھے پانس سال کا کورس ہے سالیں ساڑھے پانس لے گی اور کاؤنٹ آپ کا فور ایر میں ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کا کیا ہے تو فرسٹ ایر آپ کے واپ کے ایک سال اور چھے مینے کیا بھی پرسٹ ایر رہے گی یعنی کی فرسٹ ایر کمپلیٹ آپ کیوں بھی ایک سال چھے مینے بعد یعنی کی آپ کی اٹھارہ مہینے میں کیا ہوگا ایٹین منت میں آپ کی فرسٹ ایر کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو فیس ہے آپ کی دیئے فیس ہفار ون ایئر بیل بی چارج ڈ آن سٹارٹنگ بیورث پروفیشنل ایئر آپ کی تو فیس چارج کی میں کی جائے گی یعنی چار بار پیس دینی ہے بس تالیس سا جار نو سو اٹھار رفیہ چار بار یہاں پہ دینی ہے یعنی کی ساڑھے پانس کا کونس آپ کا ہے آپ کو فیس پہ چار بار دیتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں ملٹی پلائے کرتے ہیں فور سے ملٹی پلائے کرو آپ کی تنی فیس ہو جائے گی ٹھیک ہے فور سے ملٹی پلائے کرو گے تو فور سال کی فوریر کی جو فیس یہاں پہ میں ہی پہ کر دیتا ہوں 918 آپ کی اپروس سا ون لیک ایٹی تھری تھاؤزنٹ نائن ہنڈرڈ سیمنٹی ٹو یہ آپ کی فیس ہے ٹھیک ہے اپروس مانکی چلو دو لاکھ روپے تک آپ کی فیس رہے گی ٹھیک ہے دو لاکھ سیٹک میں بتا رہا ہوں دو لاکھ تک آپ کی فیس میں یہاں پہ رہے گی یعنی ہے یہاں پہ isso دليم ہے تو آپ کی yrسکие ہم بات کر لیدے ہاں کے پہ سکیروٹی کیا پہ علیے ہیں آج سَ اسے پر ایتی نہیں لگی گے ٹھیک ہے ا operated مینٹیننس فیس 1000 ہے آپ کی ٹھیک ہے پھر آپ کے کروکری جو فیس ہے وہ آپ کی الگ سے یہاں پہ ہے اور ہوسٹل کومن روم کے آپ کی وارٹر چارجز لگ سے ہے میں سرویس لگ سے آپ کے ہیں دیکھو ٹوٹل جو آپ کے ہاں پہ چارجز ہے ٹوٹل فیس پور ہوسٹل ڈیپوزیٹ آپ کی یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے آپ کے اکوموڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب دیکھو اگر آپ کے ہاں پہ صرف آپ کو ایک بیڈ لینا ہے ایک بیڈ سونے کیلئے لینا ہے تو آپ کے 2400 فیس آپ کے پر بیڈ لگیں گے ایک بیڈ کے لیے چوبیس ورپے لگے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو دو بیڈ یہاں پہ لینے ہے چھتیس ورپے لگے گا تین بیڈ آپ کو لینے ہے تو یہاں پہ ہر تالیس آپ کا لگے گا یہ اوبرال میں پوری سال کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بیڈ کے چارجز ہیں اس کے بعد آپ کی یہ جو چارجز ہیں ان کو سبی کو کاؤنٹ کر لو آپ کی تو ٹوٹل فیس ہوسٹل کے آپ کی آ جائے گی اب common فیس next کے ہمیں بات کر لیتے ہیں کس کی بی ایسی ہونر کی بات کر لیتے ہیں بی ٹیک فوڈ ٹیکنلوجی کی دونوں کی فیس آپ کی برابر یہاں پہ رہے گی ٹھیک ہے اور دونوں کی بات کریں تو common فیس آپ کی یہاں پہ ہے دیکھ لو common فیس آپ کی یہاں پہ ہے 26518 26518 نورمل شیٹ کی فیس یہاں پہ ہے آپ کی ٹھیک ہے ایک سار کی فیس آپ کی ہے چھبیس ہزار پانس اٹھا رہا ہے آپ کو اڈمیشن ٹائم پی دینی پڑے گی چھبیس ہزار پانس اٹھا رہا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بی پیل فیملی سے کوئی گرل یہاں پہ بلاؤں کرتی تو اس کی اٹھارہ ہزار آہ اٹھارہ لگنے والی ہے فیس ون سار کی یہ فیس ون ایئر کے آپ کی ہے اس کے بعد ہسٹل کے چارجز آپ کے یہاں پہ سیم ایجیٹیز وہیں ہوں گے سیم نہیں ہے آپ کی ڈیپرینٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ اگرگیٹر بالوں کے اور بی ٹھوٹ ٹیکنلوجی کے بالوں کے یہاں پہ چارجز آپ کے بیڈ کے کم ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ پلس کر لو آپ جیسے میں نے آپ کو بی بی سی میں بتایا ہے ویسی آپ یہاں پہ چارجز نکل جائیں گے اور ماسٹرز کیلئے پیس تھی گیا ماسٹر والے دیکھ لیں ہوسٹل یہاں پہ دیکھ لیں اور ڈاکٹر ڈاکٹریٹ پیس کی والے دیکھ لیں ہوسٹل سل ہ Penelope blessings کیا دے کر رکھی ہے سال ٹھیکنک فرسن Правینٹس کی خوشیز یہاں پہ رہ گا آپ کی دھان ڈاباتوں تھے یہاں پہ کیلے رہے گی ٹھوٹل ٹھیکی ک 너ری ہمیں گے ٹین لاکھ روپیز آپ کی پورے کورس کے بی بی ایسی کی ٹھیک ہے ہمیں گے ٹین لاکھ روپیز ٹوٹل فیس پور ٹوٹل فیس پور ڈگری پریڈ پوری ڈگری پریڈ کے آپ کی دس لاکھ روپے فیس آپ کی رہے گی یہاں پہ کس سے سیلپ فانسنگ سیٹ سے اگر آپ کو یہاں پہ ملتی ہو بی بی ایسی ملتا سیلپ فانسنگ سے دس لاکھ روپے آپ تیار یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے فیس پور ایڈیشنل سمیشتر یہاں پہ فائز دینے پڑے گی پزاست سوربہ سمیشتر بائیس ٹھیک ہے آپ کے سمیشتر یہاں پہ ہوں گی Dakota سار کو ملٹیپلا کردیکھا آپ کی لگنے والی ہے ٹھیک ہے تو نیکس نوارے ٹرم بات کرنے والے ہیں پہ بی ایسی ہونڈر زیگریزر کی بات کریں چاہیے ہیں، تو یہاں پہ 40,000 آپ کی رہے گی ٹھیک ہے 40,000 آپ کیوسز یہاں پہ رہے گی یا آپ کی year کی ہے one year کی 40,000 آپ کی رہے گی یہاں پہ five financing seat کی چھیک ہے 40,000 روپے آپ کی ہے 20,000 پر سمیشٹر آپ کی لگے گی سمیشٹر بائید آپ کو دینی ہے سمیشٹر کی پہلے سمیشٹر کی 20 ہے دوسرے سمیشٹر کی 20 ہے 40,000 آپ کی یہاں پہ فیس رہے گی ایک سار کی بی ایسی ہونر زیارے جاتر کی بی ٹیک تکنیو پر پر ایک رہے گی پچیس سار پر سمیشٹر آپ کی لگے گی سکرنشورٹ سبھی کام ٹھیک ہے سمیشٹر بائز دیگی ہے یہ بائز آپ کی دیکھ رکھی ہے دیکھیں بھی دیدی فیس آف سیلو فائنسیگ سیٹسیز ایڈیشنل تو یوزوال پیسن بیل بی پئی بل بائی سکوئنٹس او اس بی ایڈمیٹی اگنس ڈیٹ ٹھیکنہ میں سامنے جو یہاں پہ سید 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 لئے رہا ہے اس کو سید سے دینی ہیں ان کے ساتھ ایسے سیڈ فرسینٹس سید پر کیسٹ آرکز سید پر سید سید بھی چارج ایڈی تائم کبیس یا آپ کو دینی پڑے گی یعنی میں نے نے پوری بتائی پوری تاہی میسے 20 ازار آپ کو یہاں پہ انجابیشن تائم پر دینے پڑے گی بیسے سیجن کے لیے اگرگرچر کے لیے 25 سال آپ کو دینی پڑھیں گے ڈیویشن ٹائم پہ نو فیس ایکسپ وارڈنگ اینڈ لاغنگ شیل بھی چارز یہ آپ نے پڑھ لینا ٹھیک ہے تو باقی جو ٹویشن فیس آپ کی رہتی ہے اور لگ سے آپ کی رہتی ٹویشن فیس آپ کی سیور ہنڈر آپ کی لگ سے لگتی ہے آپ کی ہر سمیشن میں لگتی ہے ہر سمیشن میں لگ سے آپ کو دینی پڑتی ہے سانسو روپے آپ کی سیوری ایسی میں بھی رہتی ہے یہ آپ کی سب کوشی سے رہتی ہے سب یا پھر آپ کی کوٹا کے لیے لگ سے پھر دی گیا وہ یہاں پہ دیکھ لیں کتنا ہے ٹک ہے ان کے لئے دیکھ رکھی ہے اور باقی یہاں پہ آپ کی پورا ساکتی ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ جو سپورٹس کیٹی کیا ہے دیکھ لو رولز فور اٹی میشن ایڈر سپورٹس कوٹرکو کہلی کچھ اٹیوٹی سی سپورٹس کیٹی کے کاری سے یہاں پہ فرسکر لڈے رہا ہے اس کو یہاں پہ دھیان سے دیکھ لینا کہ سکور آپ کو کتنے کی تک نمبر آپ کو سفورٹس کے تیریاں ملنے والے ایک سٹار ملنے والے نمبر آپ کو یہاں پہ ہے تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں ہے یہ سارے چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں باقی نیکسٹ اپ ڈیٹس ہوں گی اور بھی اتھینٹک جانکاری بھی انفارمیشن جو آپ کی ہوگی وہ آپ کو اس چینل کے مدی ملتی جائے گی باقی ہمارے ادرسل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں کو آپ ملتی ہے وہاں پہ چھو چھو چھوٹی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے باقی دوکھو آپ یہاں پہ جوڑیں باقی میں بتا دوں نیکسٹ ایر کے لیے تیاری کر رہے ہو یہاں پہ لیے تیاری کر رہے ہو یا پھر ادرسل اکتوبر سے ہمارا بیٹھنے والا ہے تو اس کے لیے ابھی یہاں پہ جو فیسٹر یہاں پہ رہے گا وہ انیس سو نیانوے رپائے ابھی کے لیے ہے ٹھیک ہے جب سو سو جائیں جللی سے انرول ہو جائیں ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں لنک تھوڑی دیر میں دے دوں گا اس لنک میں جللی سے کلک کر لیں اور وہاں پہ جللی صاحب جوائن ہو جائیں اور اگر آپ میرے کوڑ کے طرح اگری اے زی آر آئی ہنڈر کے ساتھ آپ جوائن ہوتے تو آپ کو یہاں پہ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اور ملے گا انیس سو نیانوے کا کورس آپ کو ستارہ سو نیانوے میں پڑھنے والا ہے اب جللی سے انرول ہو جائیں جس میں آپ کے لائیو کلاسیز آپ کی رہے گی ٹھیک ہے لائیو کلاسیز کے آپ کو ریکارڈیڈ لیکٹر لیکچرز آپ آپ کو ساتھ میں ملیں گے رائیو کلاس کے ساتھ اور یہاں پہ ڈاؤ ششنہ آپ کے ساتھ میں چلیں گے اور ٹیسٹ آپ کے ریگولر بیسیز پہ ہوں گے پر چپٹر ہاں پہ ہنڈرڈ کوشنز کے ٹیسٹ آپ کے ہونے ہے لاسٹ ٹوہاں کو ٹیسٹ سریز یہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے ہمارا تو سلیبس ہے وہ ہمارا تھرٹی اپریل کو یہاں پہ ختم ہو جائے گا پورا نیٹ کے لیے آئی سی آر کے لیے اور اگزامنیشن آپ کے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ ایبلیبل ہے تو جلی سے آپ یہاں پہ آہ 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 انڈرول ہو جاؤ ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی جان کر رہی چاہیے کوس کے رگارڈنگ تو آپ مجھے ورسپ کر سکتے ایٹ ٹو ون نائن ایٹ ٹو ٹو نائن ڈاللون پہ آپ ورسپ کر سکتے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے فون آپ کر سکتے ہو ورسپ پہ تھانکیو سو مچ باقی ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپریٹ کے ساتھ باقی آپ کے ڈاؤٹس میں دیکھ لیتا ہوں ہاتھ باقی اس پی کی سیٹس آپ کو آل انڈیا کوٹا کے تھروں ملے گیا باقی اس پی کیا پر ادمیشن ہو چکے باقی تھرڈ راونڈ وائس پی کا چلے گا باقی آپ کو آل انڈیا اس کا آج سکتروں ملے گی ہاں سیلے پانیسن کے لیے ہسٹل آپ کو ہسٹل مل جائے گا آپ کو ہسٹل مل جائے گا ٹھیک ہے ہسٹل آپ کو مل جائے گا ادھر کسی کوئی بھی ڈاؤٹس کوئی کوئی نفیو جنویو ہے وینی ڈاؤٹس این کوئی نکواریز رگارڈنگ آئی سیا رگارڈنگ سی ایس کے چکی پانم پور آپ میسیج جلیس کر لو جلیس آپ پوچھ لو دیکھ کانسل کی دو پروسیزر آپ کا بی بی ایس تی کا چلے گا وہ آپ کا آئی سیر کا جب تک ریزالٹ نہیں آتا تب تک بی بی ایس تی کا کانسل کی پروسیزر بھی نہیں چلے گا میں آپ کو بتا دوں پانم پور کی دونوں چیزیں ساتھ آپ کی چلتی ہے اور آپ کا یہ جو کانسلنگ پروسیزر چلے گا آپ کا 15 اکتوبر سے لے کے 15 to 20 اکتوبر کے بعد چلے گا اس کے بعد ہی کانسلنگ آپ کی سٹارٹ ہوگی نومبر مینے میں سارے راؤنڈ ختم ہو جائے گا آپ کے موقع پر راؤنڈ نومبر مینے میں پوری آپ کی لاس تک چلیں گے پسلی بار آپ کا نومبر مطح میں کانسلنگ چلے گی نومبر دسمبر میں پانم پور کی اس بار بھی نومبر تک آپ کی کانسلنگ چلے گے بھی دیکھو فیزیکل سائنس کے لئے اور جو لائف سائنس اس کے لئے لگ سے میں ویڈیو لے کے آؤں گا ٹھیک ہے فیسٹر کے اوپر پوری میں لگ سے ویڈیو لے کے آؤں گا اس کے تک کل صبح میں لائیب آپ کا آؤں ٹھیک ہے اس میں ڈسکس کر لوں گا ٹھیک ہے میں نیکس لائیب آؤں گا اس میں آپ جلی سے جلی سے جھوٹ جائے گا وہاں آپ میں بتانے بالا ہوں ہارٹی کٹ اپ میں نے لگ سے ویڈیو بنا لیا ایسر کے تھوڑا دوستوں آئی سر کے تھوڑھ ہارٹی کی جو کٹ اپ آپ کی جائے گی ٹھیک ہے آپ کی اپراکس سیپ سکر آپ کا 340 350 ہے 340 350 آپ کا رہے گا ہارٹی کے تھوڑھ آئی سر کے تھوڑھ آپ کی اڈمیشن ہوگی ہارٹی میں کلیر ہے سائن ٹھیک ہے ویڈیو پہلے سے دیکھ لیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے چلی ملتے ہیں نیکس کسی اپڈیٹ کے ساتھ دیکھو آپ کو گروپ میں جوائن کے جائے گا ٹھیک ہے اس کے مارے پروسسنگ چارجز ہیں کاؤنسلنگ کے آپ ویڈیو پہلے سے دیکھ لیں کیا کیا چیز اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تیب ہی گروپ میں آپ کو ایڈ کے جائے گا باقی سیشن کو یار لائک کر لو ٹھیک ہے جللی سے لائک کر لو سیشن کو تھانکیو سو مچ have a nice day